السلام علیکم جی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہوں ہماری آج تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آگے وہ سامنے کیا ہے اتنی زیادہ ہج فاغ ہے یہ دیکھیں ذرا عبدالل کو میں تیار کہہ رہی تھی یہ دیکھیں جی عبداللہ تیار ہونے سے پہلے جائزہ لہن آیا کہ باہر ہوگی یہ ہے آج تو ہماری بس بھی نظر نہیں آنی ایسے ہی چلو 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 اندر جال کے تیار ہوں پھر آتے ہیں باہر چلو باہر آکے سارا پھر نظرہ دیکھتے ہیں مممہ چلو 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 تیار ہوں یہ دیکھیں جی آج کتنی فاغ ہے یہاں پہ کتنا زبردست یہاں کا ویدر ہے یہ دیکھیں لوگ سارے اپنے بچوں کو بست آپ پہ چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو اندر تو اندر جی تو اندر مممہ یہ دیکھیں جی سورج اب نکل رہا ہے فوق تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اب میں جاری ہوں بھر بسیں آ جا رہی ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی کم ہوئی ہے فوق سورج نکلنے لگ گیا نا تو یہاں پہ جی عبدال کو چھوڑ کے آنے کے بعد اب میں نے ناشتے کے لیے اوپر رکھ دیئے ہیں ایکز اور چائے آج میں اور میرے ہزبن دونوں جو ہیں چائے پییں گے اور شات میں بائل ایک کھائیں گے آج تو باہر نا بہت ہی زیادہ فوق ہے حالانکہ باقی علاقوں میں نہیں تھی لیکن آج نیو جرسی میں نا بہت زیادہ فوق تھی پتہ نہیں آج جتے کی ہو گئے اسی جڑی یعنی تند پہ رہی سی پہ یہاں پہ جی اب میں ناشتہ کر کے فارغ ہو گئی تھی اب میں بنانے لگی تھی کیما ریپ یعنی آپ ٹرائی کلر ریپ بھی کہہ سکتے ہیں سدھی زبان دے ریچی کیما ریپ کہہ لو تو وہ بنانے لگی ہوں وہ میں کیسے بناؤں گی تو چلیں کرتے ہیں شروع اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں تو یہاں پرجی پین میں ڈالتے ہیں سب سے پہلے آئل پہلے کیما تیار کرتے ہیں اور پھر باقی چیزیں تیار کریں گے اس کے ساتھ آپ کو آج میں مزے دار ٹماٹر کی چٹنی بھی بنانا بتاؤں گی کہ کیسے آپ زبردست اس کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی بنا سکتے ہیں تو یہاں پرجی میں نے ڈال لیا ہے آئل تو یہاں پرجی آئل گرم ہو گیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے ہم پیاز یہ میں نے چوب کر لیا ہے پیازوں کو باریک باریک ان کو اس میں ڈال کے ہلکا سا ہم بھون لیں گے پیازوں کو یعنی سوفٹ کر لیں گے اس میں ریب بنانے کے لیے ہم نے پیازوں کو زیادہ براؤن کلر کا نہیں کرنا پیاز ہو گئے ہیں جی یہاں پہ براؤن اب میں یہاں پہ ڈال دوں گی کیما یہ میں نے مٹن کا کیما لیا ہے آپ اس میں چکن کا بیپ کا کیما بھی لے سکتے ہیں کینے کو تھوڑا سا بھون لیں گے پیازوں کے ساتھ کینے کے ساتھ ہی ادھر میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے لسن ادھرک کا پیاز یہ بھی اس میں ڈال دیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح بھون لیں گے یہ ایک اس میں سبز مرچوں کی یہ میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہے میں نے سبز مرچوں کو گرائن کر کے آئسیں کیوب میں ڈال کے وہ رکھی ہوئی ہے تو یہ ایک کیوب نکال کے مرچوں کی وہ بھی اس میں میں ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا کور کر دیں گے تاکہ جو کیمے کا پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل آئے پانچ منٹ کے لیے کور کروں گی اس کے بعد پھر اس کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر جی ٹماٹر کی چٹنی بنانے کے لیے یہ میں نے فریزر میں نا ٹماٹر جب زلزیادہ آ جائے نا گھر پہ تو میں نے اس طرح سے نا فریزر میں رکھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کو نکالیں گے تقریبا چار پانچ ٹماٹر نکال لیں گے یہ دیکھیں جی یہ ٹماٹر ہم نے نکال لیا فریزر سے فریزر کو کریں گے بند پر جی ٹماٹروں کو رکھیں گے ہم مایکرو ویو میں تھوڑی دیر کے لیے ڈی فروز کرنے کے لیے منٹ لگا دوں گے یہاں پر تاکہ یہ ڈی فروز ہو جائیں تو پھر ہم نا یہ چٹنی بنائیں گے مزے دار سی کیونکہ یہاں پر نا ان کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت سے ہوتے ہیں اوپر نا تو جا فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو اتنا ڈی فروز کر کے ان کے چھلکے سارے ریموف کر دوں گی اور پھر ان کو پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں جی کیمے کو میں نے بھون لیا ہے اچھے پرکے سے یہ دیکھیں لسا ندرک اور پیاز ڈال کے کیمے کو میں نے کافی بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے یہ مسالیں سوکا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا زیرہ سرخ مرچیں خلدی اور یہ ہے جنمک یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں جی اس میں میں تھوڑا آسانہ پانی ڈال کے اس کو پکا لوں گی تاکہ جو ہمارا کیمہ مٹن کا ہے اگر تو یہاں پر چکن کا کیمہ ہوتا نا تو پھر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے اوائل میں ہی بھون جاتا ہے بہت اچھے طریقے سے لیکن یہ کیمہ ہے مٹن کا تو اس میں میں ہلکا سا پانی ڈالوں گی تاکہ جو کیمہ ہمارا ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اس میں میں ڈال دوں گی تقریباً یہ تقریباً ہاف کپ سے بھی کم ہے پانی یہ اس میں ڈال دوں گی یہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں پکا لوں گی پکانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا مزے کا ہمارا کی کیمہ بن جائے گا اور باقی چیزیں اس میں بعد میں ڈالتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی کتنا مزے کا کیمہ پکیا ہے ہمارا اس میں میں ڈال دوں گی یہ تھوڑی سی تمیٹو پیوری اس میں میں تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے یہ ڈال دی ہے تمیٹو پیوری آپ کے پاس تمیٹو پیوری نہ ہو آپ اس میں کماتروں کو بھی بلینگ کر کے ڈال سکتے ہیں یہ ہاتھ ساوس ڈال دیں گے تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی ڈال دوں گے اس میں یہ چلی سوس میں سرچا کی لے رہی ہوں آپ کوئی بھی چلی سوس لے سکتے ہیں تھوڑی سی ڈال دیں گے اس میں کیچپ تقریباً ایک سے دوسٹوں ساری چیزوں کو کر لیں گے کیمہ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس اب ان کو بھی اچھے طریقے سے میں پکا دوں گی تو پھر اس میں باقی چیزیں تو یہاں پر دیکھیں جی ٹماٹر ہمارے ڈی فروز ہو چکے ہیں اب ہم ان کے یہ چھلکے جو ہے نا یہ سارے اتار دیں گے چھلکے سارے ہم اتار دیں گے ایزی لی دیکھیں اتار جائیں گے دی فروز ہونے کے بعد چھلکے اتار جاتے ہیں میرے گھر میں تو ٹماٹر جب بھی زیادہ آ جائیں تو میں ایسے ہی ان کو فریزر میں پھینک دیتی ہوں آپ ان کی پہ پیوری سی بنا کے بھی آپ ان کو آئس کے اوبز میں ڈال کے ان کو آرام سے رکھ سکتے ہیں بڑی دیر تک ٹماٹر کی یہ چل جاتے ہیں میں تو خیر ایسے ہی ان کو ڈال دیتی ہوں جب میں نے ڈالنے ہوتے ہیں ہنڈیاں وغیرہ میں ٹماٹر نہ ہوں فریزر سے نکالتی ہوں اور ایسے ہی ان کو ڈال دیتی ہوں چھلکے تو ویسے بھی اتار دینے چاہیں ٹماٹروں کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کڈنی وغیرہ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے تو یہ ان کے سارے چھلکے میں نے ریموو کر دیئے ہیں اب ان کو ایسے پکڑ کے ان کو رفلی رفلی میں کٹ لوں گی ایسے تو یہاں پہ دیکھیں جی ٹماٹروں کو میں نے سارا رفلی رفلی کٹ لیا ہے اب بناتے ہیں ان کی مزے دار سی چٹنی جو کہ ہم ان ریپ کے ساتھ کھائیں گے بہت مزے کی بنیں گے یہاں پہ جی اب ہو گیا تھا عبدالکی سکول سے آنے کا ٹائم تو میں اس کو یہاں آئی تھی لینے کے لیے تو باہر دیکھیں انہوں نے اتنی کہ ڈسٹ اڑائی ہوئی تھی یہ گھات صاف کرنے والے نا ہر طرف مشینہ لے کے بس کمی پھردے سی اے نا نیتھے سال اے نا دشوار کیتا ہوئے یہ دیکھیں ذرا اتنی بڑی مشین کے اوپر نا یہ پتہ نہیں کیسے گھوم لیتے ہیں اور صبح دیکھیں کتنی دھوند تھی اور اب یہاں پر دیکھیں کتنی زبردست دھوپ نکلی ہوئی ہے میں کہنی ہے ایڈی سونی تھنڈی 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 توپ سی کہ دل کاردہ سی یہ تھے نا بندہ تھوڑی دیر کرسی راک کے نا توپ جب ہے گیا جنہی دیر تک عبدالل نے آنا ہے اتنی زبردست یہاں پہ یہ دھوپ لگی ہوئی تھی کیونکہ اب موسم بہت چینج ہو گیا ہے اب تو ہلکی ہلکی سی نا سردی ہو جاتی ہے دن کے ٹائم تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن صبح صبح اور رات کے ٹائم نا بڑی سردی ہوتی ہے تو یہ تے ویک ہو جی آج جتے اس طرح جس طرح کسے وزیر آزم نے آنا ہے تے ساریاں صفائیاں ہو رہی ہیں نایت گھڑیاں دے اتے چڑھ کے تے کاما صاف ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ذرا یہاں پر گھاس صاف کرنے کا طریقہ دیکھیں ذرا کیسے وہ گھاڑیوں پر گھم آ گھم آ کے کر رہی ہیں صاف نا اور ادھر ذرا ویدر دیکھیں کتنا زبردست ہے کتنا کلیر دن نکلا ہوا ہے نا بڑا زبردست ویدر ہے تو یہاں پر دیکھیں جی اب ہم نے پین رکھ لیا ہے اس میں ڈالتے ہیں اوائل اپنی بناتے ہیں ٹاماٹر کی چتنی یہاں پر جی اس میں ڈال دوں گی میں تھوڑا سا اوائل تقریباً ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل دال دیا ہے اور یہاں پر اس میں ڈالیں گے جی ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرے کا اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے رائی دانی کا یہ مسترڈ سیڈ بھی کہتے ہیں یہ ڈال دیں گے اس میں یہ کو ہلکا سب بھونیں گے اور اس میں ڈال دیں گے جی ساتھ ہی یہ لیسن کی پیر یہاں پر ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں جی چیزیں ہلکی سی بھون گئیں ہیں اب اس میں ڈال دیں گے جی اپنے گے ٹیبل سپون جن کو ہم نے رفلی رفلی کاتا ہے ہلکا سا پانی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون نمک کا اور اس میں ون ٹی سپون ڈال دیں گے لال کٹی ہوئی میزچوں کا اور اس کو پکا لیں گے اچھے طریقے سے جب تک کہ ہمارے جو ٹیبل سپون وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں تب تک ہم اس کو پکا لیں گے تو یہاں پہ جی ایک طرف میں نے کیمہ رکھ دیا تھا دوسری طرف میں نے رکھ دیئے تھے تماتروں کی چچنی بنانے کے لیے اور ادھر جی اب نے کاٹنے لگ گئی تھی خربوزہ خربوزہ جی یہ کیجئے میں نے کمنٹ کر کے ضرور دسنا جس کو پتا ہو جو جو یہاں پہ رہتے ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہے خربوزہ ہے کہ یہ گرما ہے کہ سردہ ہے یہاں پرچی یہ کاٹنے لگ گئی تھی کیونکہ میرے ہزمن نے کھانا تھا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے کاٹ کے دو تو میں نے کہا چلیں پہلے ان کو کاٹ کے دے لوں پھر دوسرے کہاں پر دیئے ہیں اس آر میں تو اس کو گرما ڈائپ ہی ہوتا تھا لیکن وہ اندر سے اورنج نہیں ہوتا تھا وہ وائٹ ہی کلر کا ہوتا تھا تو یہ اب مجھے نہیں پتا گرما ہے کہ کیا ہے پھروز کاٹ کے میں ٹیبل پر رکھ دیتی ہوتی ہوں کہ جس میں کھانا ہو نا وہ کھا لیتے ہیں تو پھر باقی جو ہو وہ باقی میں فریج میں رکھ دیتی ہوتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں جی یہ ہم نے خربوزہ ہے یہ کاٹ لیا ہے اب میں دوں گی اپنے ہزمن کو اور پھر باقی دوں گی یہاں پر جی ریپس میں ڈالنے کے لیے اب میں نے یہاں پر کچھ وائٹی ٹیبلز لی ہیں جس میں تھوڑا سا یہ کھیڑا لے لیا ہے پیاس لیا ہے اور یہ شملہ میچ لی ہے اس کو شملہ میچ کو اور پیاس کو ہم نے لمبا لمبا سا کٹ لینا ہے میں نے کہا ادھر دونوں یہ بھی پک جائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی ہو جائے گا یہ میں نے تھوڑے سے پیاس کٹ لیے ہیں تھوڑی سی شملہ میچ کٹ لیے ہیں کھی میں میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں یہ پیاس اور شملہ میچ کٹ لیے ہیں یہ کھی میں میں بہت اچھی لگے گی جب یہ ریپ ہوں گے اور یہاں پر اب میں نے لیا ہے کھیڑا یہ ہم نے جو چٹمی بنالی ہے یہ اس کے لئے یہ کیوکمبر بھی کٹ لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی نا یہاں پہ پیاز بھی چوب کر کے رکھے تھے یہ بھی یہاں رکھ دوں گی تاکہ ہم نے چٹمی کا جو سمان بنانا ہے وہ پورا اس طرح سے ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی ٹماٹروں کو ہم نے اتنا پکا لیا ہے یہ دیکھیں یہ گاڑے گاڑے سے ہو گئی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی گاڑا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے جی سرکا ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی ڈالوں گی میں کیچپ تاکہ یہ کھٹی مٹھی سی بنے ہماری چٹمی ریپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی اس میں ون تی سپون ڈال دوں گی چینی کا تو یہ جی دیکھیں یہ گاڑی گاڑی سی بن گئی ہے ہمارے ریپ کے لئے چٹمی باول میں نکال کے اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر اس میں باقی کی چیزیں ڈالتے ہیں تو یہاں پجی لے لیا ہے میں نے باول اب یہ جو چٹمی ہے یہ ہم باول میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ ہماری چٹمی جو ہے ٹماتر کی وہ بن چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری کھٹی مٹھی چٹمی جو ہے ٹماتروں کی یہ بن گئی ہے تھوڑی سی تھنڈی ہوتی ہے پھر اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں اب چک کر لیتے ہیں اپنے کیمے کو تو یہاں پر جی ریپ کے اوپر لگانے کے لیے میں نے یہاں پر لے لیے ہیں یہ دو انڈے یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے دو ایگ لے لیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم پھینٹ لیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک جیسے ہم اوملیٹ سادے اوملیٹ کے لیے بناتے ہیں بلکل ویسے تھوڑی چی ڈالیں گے سرخ مرچیں اور اس کو اس طرح سے ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے سادہ اوملیٹ جیسے بچے کھاتے ہیں بچے پیاز وغیرہ اس میں نہیں لائک کرتے بلکل ویسے تو یہ بھی ہو گیا ہمارا اب ہم اپنا کیمہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی کیمہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست پک گیا ہے اب اس میں میں یہ تھوڑی سی شملا مرچ اور اس میں پیاز ڈال دوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ریپ اس طرح سے بنے نا تو اس میں یہ بڑے زبردست لگتے ہیں اور یہ بھی تھوڑے سے کرنچی کرنچی سے ہو جائیں گے پک جائیں گے تو بڑے مزے کے لگیں گے یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست ریپ کے لیے کیمہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں ہلکا سا دھمپے رکھوں گی اس کے بعد اس کو میں باول میں نکار لوں گی یہ دیکھیں ذرا جب ہم اس کو اس طرح ریپ میں کریں گے ریپ کیمہ ڈال کے باقی چیزیں ڈال کے تو میں کہتی ہوں مزہ آ جانا ہے اب اس کو ہم کر کے رکھ دیں گے کور تاکہ پیاز اور جو شملہ میں چھے وہ ہلکی ساپٹ ہو جائے لیکن کرنچی رہے تو اس کو میں کر دوں گی جی کور تو یہ یہاں پر جی اب میں نے لے لیا ہے پین ریپ بنانے کے لیے اس میں ڈالیں گے جی اوائل پرجی اوائل کو اس طرح سے ہم سارے پین میں اچھی طرح سے گے لگا لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے یہ اپنا ایگ جو ہم نے نمک اور میرچ ڈال کے اوملیڈ کی طرح بنایا ہے تھوڑا سا ڈالیں گے اس کو اس طرح سے پھیلا لیں گے اب یہاں پر لیں گے یہ ٹوٹیا آپ اس کی جگہ پہ کوئی بھی گھر میں روٹی پڑی ہو وہ بھی لے سکتے ہیں پراتھا بھی لے سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے ایسے نہ پورا لگے جتنا یہ اڈا لگے گا اتنا ہی ہم لگا لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو اوپر سے ایسے ایگ ڈال کے اس کو اس طرح سے دبا دیں اور پھر اس کو اس طرح سے دوسری سائٹ سے بھی سیکھ لیں آپ کے بچے ایگ نہیں کھاتے آپ اس طرح سے بچوں کو بنا کے دیں لنچ باکس میں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ٹوٹی آج کے اوپر میں نے یہ ایگ سارا لگا لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا تو اس کو رکھیں گے یہاں پہ ہم لے لیں گے اپنی یہ ٹماٹر کی چکنی یہ تھنڈی ہو چکی ہے دیکھیں اور گاڑی بھی کتنی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی بنی ہے اس کے اندر جی اب میں ڈال دوں گی یہ کیوکمبر جو ہم نے چوب کر کے کٹے تھے یہ ڈال دیں گے اور یہ تھوڑے سے پیاز ہیں جس کو میں نے چوب کیا تھا یہ دیکھیں یہ پیاز اور کیوکمبر ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے چکنی کے اندر اس طرح سے یہ جو چکنی ہے آپ پلاو بنائیں آپ بریانی بنائیں آپ اس کے ساتھ اس کو کھائیں بہت مزے کی چکنی لگتی ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں بہت مزے کی یہ لگتی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چکنی جو ہے کتنی مزے کی بن گئی ہے جس میں سارا ہم نے سیلٹ بھی ڈال لیا ہے اور یہاں پر جی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دھنیا پدینے کی چکنی لی ہے دھنیا پدینہ سبز میرچ ڈال کر اور پھر میں نے اس کی چکنی بنا لی ہوئی ہے یہ میں فریزر میں رکھی ہوتی ہے جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں بنائیں تو بڑی آسانی سے یہ بن جاتی ہے تو یہاں پر جی لیں گے ہم اپنا ایک ریپ اس کے اوپر لگائیں گے ہلکی سی یہ گرین چکنی اس طرح سے اور پھر اس کے اوپر رکھیں گے اپنا یہ کیمہ آپ اس کو صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو لنچ ٹائم میں چکنی ٹماٹر کی جو ہم نے بنائی ہے یہ اس طرح سے ہلکی ہلکی سی چکنی ڈالیں میں کہتی ہوں مزا آج ہوتا ہے صبح کے ٹائم پراتھا بنائیں اسی طرح سے اوپر لگائیں ٹوٹیا کی جگہ پر اور یہ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ اوپر اب ہم اس طرح سے ریپ کر لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ریپ کر لیں اس طرح ریپ کر کے اس کو اس طرح سے رکھتے جائیں یہ میں نے ریپ کر لیا ہے یہ میں دوسرے بھی بناتی ہوں پھر آپ کو دیکھ پر ان ریپ کو لے کے ہم نے ہلکا ہلکا سا ان کو سیک نا ہے ہلکا ہلکا سا زیادہ نہیں سیک نا ہلکا ہلکا سا ان کو سیک نا ایک کر کے اس کو سیک لیں گے تو یہ دیکھیں جی ہلکے 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 سیک لئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں جی کتنے زبردست ہمارے گے ریپ پنی ہیں اس کو بھی نکال لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے گے ریپ کتنے زبردست پنی ہیں آپ ان کو ٹرائے کلر ریپ کہہ لیں آپ ان کو سادے ریپ یا پراتھا روڑ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پراتھے میں بنا لیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے ریپ کتنے مزے کے بنے ہیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کے ہمارے ریپ بنے ہیں آپ اس طرح سے ناشتے میں بنائیں چائے کے ساتھ کھائیں شام کو کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں صبح کے ناشتے میں تو میں کہتی ہوں کمال ہو جائے اور ڈینر میں بھی آپ اس کو بنا کے کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ ہے جی میری آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی تو اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ